تھر کا وسی علاقہ گزشتہ ڈھائی سال سے خوشک سالی کا شکار تھا کئی علاقوں میں غزائی قلت پیدا ہو گئی تھی اور مویشیوں کیلئے چارہ بھی ناپید ہو چکا تھا صورتحال سے گھبرا کر تھری عوام کی بڑی تعداد اپنے مویشیوں کی حمرہ تھر سے نقل مکانی کر گئی تھی حالیہ بارش کے بعد تھر کے باشندے قافلوں کی صورت میں واپس آ رہے ہیں پہلی بارش نے جہاں تھر کے پیاسے علاقوں میں ہریالی پیدا کر دی ہے مہا مقامی باشندوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں گوار، تل، مون، باجرہ، زیرہ اور موٹ یہاں کی اہم فصلے ہیں بارش کے ساتھ فصل کی کائش کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں مٹھی سے لے کر اسلام کوٹ، نگر پارکر، قاسبو اور ڈیپلو سمیت دیگر علاقوں میں فصلوں کی بوائی کے مناظر عام ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ان فصلوں کے لیے مزید بارشوں کی ضرورت ہے بارش ہو گئی تو ٹھیک ہے جو نہیں تو اللہ کی مردی ہے میں کیا کروں اب یہ کتنی بارش اور چاہیے پوکھنے کے بعد بس ایک بڑی علی بارش چاہیے میں رہے اس کے بعد فصل ہو جائے نہیں ہوئے تو تباہ ہو جائے مہینے تو برسات نہ بٹھے تو انہیں فصل کون تھے یہاں بادی کعب کون تھے انہیں مری بین دو رہاں تو حسان جی، مہینے تو جائی بین دی تھر میں زندگی کا دار و مدار بارش کا پانی زخیرہ کرنے پر ہے مقامی زبان میں زخیرہ آپ کو ترائی کہا جاتا ہے تھر کے لوگوں کی زندگی میں یہ ترائیاں اہمیت کی حامل ہیں ترائی انسان کے ساتھ ساتھ مویشوں کی بھی کئی ماہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں تاہم سڑکوں کی تعمیر کے دوران ترائیاں بھی متاثر ہوئی ہیں تھر میں بارش کے بعد جہاں ہر شے شفاف ہو گئی ہے وہاں تھری عوام بھی خوشیاں منا رہے ہیں مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ حکومتی صدابہ جامعہ منصوب ببندی کے تحت قدرتی ترائیوں کو باقیتہ شکل ہی دے دی جائے تو اس علاقے میں بارش کے پانی کو بڑے پیمانے پر ضائع ہونے سے بچا کر خابل استعمال بنایا جا سکتا ہے کیمرہ میں ناصی فلوچ کے ساتھ محمد خالد جیو نیوک تھر پارکر سندھ